ویلکم ٹو دھٹی سنسی کوڈیفائیڈ مارکٹنگ میرا نام سید محمد فرحان کادیرہ اور آج ہم بات کریں گے کمپیریزن لوجیکل آئیڈنٹیٹی ممبرشیپ اینڈ بٹ وائز آپریٹرز جو کہ سارے کے سارے آپریٹرز ہیں جو پائیتن میں یوز کیے جاتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو ارثمیٹک آپریٹرز اور اسائیمنٹ آپریٹرز بہت ڈیٹیل میں کروا چکا ہوں اور ان کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں پلیلیسٹ آپ ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کو آگے فردر اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنے ویڈیوٹیوب چینل پر جلدی سے جائیے اور ویڈیوٹیوب پر لکھئے در ڈیسینسی کوڈیفائیڈ مارکٹنگ اور وہاں پر لکھنے کے بعد آپ جو ہیں سب سے پہلے تو میری چینل کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن رو کلک کریں داکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جیسے آپ اس پہ پہنچیں گے تو پلیلیسٹ کے سیکشن میں کلک کیجئے یہاں پر آپ کو نظر آئے گی پہلی پلیلیسٹ ٹورٹ پریکٹیکل ایڈوانسٹ پائیتن اس پہ کلک کریں اور آپ ایک پلیلیسٹ پہ لیٹسلے جائیں گے اس پلیلیسٹ پہ آپ جیسے جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل پلیلیسٹ آ جائے گی یہ سارے کی سارے پریکٹیکل اورینٹیٹ ہے سکل اورینٹیٹ ہے اور پروجیکٹ بیسٹ ہے یعنی پریکٹیکل ایڈوانسٹ پائیتن میں یہ پائیتن کی جو بیسکس ہیں بیسکس سے لیکن آپ کو ایڈوانسٹا جو لے کر جا رہا ہوں اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی ڈیپت کے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ نہیں تو ماسٹر ضرور بن سکتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے یہ سارے کا سارا کورس جو ڈیپ ڈائف کے ساتھ ہے یعنی کہ آپ کے بیسکس اتنی سٹرونگ ہو جائیں گے پائیتن میں کہ آپ پائیتن کو یوز نہیں کریں گے بلکہ پائیتن کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ بیسکلی پہ اس کو آپ ایکسس کر لیجے یہاں سے اس کو بک مارک کر لیجے اور یہاں سے اس جگہ پہ کلک کرنے کے بعد اپنے بک مارک کر لیجے اور اس کو اپنے پاس سیف کر لیجے اور تاکہ آپ اس کو آگے مزید ایکسس کرتے رہے اور اسے لرننگ کرتے رہے کیونکہ آگے میں اس کی بیسکس اتنی سٹرونگ اس میں جیسے کروا رہا ہوں اتنی ڈیٹیپت کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں آگے سارا مشین لرننگ ڈیٹا سائنس اور ڈیپ لرننگ اور اس کے علاوہ آٹومیشن اور آٹیفیشن انٹیلیجنس کروانی ہے اور پروجیکٹس بھی بننے کے بہت سارے آپ لوگوں کروانے ہیں تو یہ پلیلیسٹ بہت زیادہ لمبی جانے والی ہے اس کے تین چار پارٹس ہوں گے پلیلیسٹ کے تو آپ ضرور اس کو ایکسس کیجئے اور ضرور دیکھئے کم از کم چھ سات مہینے بعد آپ پائتن میں ماسٹر بن جائیں گے ماسٹر انشاءاللہ میرا ارادہ پورا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بارال یہ آپ کو اپنے سارے بارے بتا دی دی اب واپس جاتے ہیں ہم لوگ اپنے اس ٹائٹل پیج کے اوپر کہ ہم آج کمپیریزن لوجیکل آئیڈیٹری ممبرشپ اور بٹوائز آپریٹرز کریں گے اب اس کے لئے کرنے کے لئے میں سر سے پہلے جاؤں گا اپنے ویجیل سوڈی کورٹ کے اوپر ویجیل سوڈی کورٹ کے اوپر میں جیسے جاؤں گا تو میں آپ سر سے پہلے اپنے ویڈوز کو کر لیتا ہوں بڑا یہاں پہ اور یہاں پہ ایک نیو فائل کرتا ہوں اور اس کا نام میں رکھتا ہوں 4.5 اس کا نام میں رکھتا ہوں کمپیریزن کاما کمپیریزن کے بعد مطلب اس میں تین چار ہم کر سکتے ہیں اس کو میں اس طرح کیسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کلائم کہتے ہیں تو اس میں لوجیکل بھی آ جاتے ہیں لوجیکل کے بعد آ جاتے ہیں ان آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے جی آئیڈنٹیٹی آ گیا اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور جو چیز سکھیں گے وہ ہم نے کہیں میمبرشپ اور آخر میں ہم کریں گے اس کے اندر یعنی کہ آخر میں جو ہماری اس کے اندر آپریٹر ہوں وہ بٹ وائز ہوں گے اس کو میں جلدی سے اس نام کر لیتا ہوں بٹ وائز اور آخر میں پی وائی کی ایکسٹینشن لگا دیں گے تاکہ ہم کیونکہ ہمارا پائتن کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی آج ہمیں ان آپریٹرز کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے میں پاس پائتن کی فائل کھل چکے میں نورمنی وینڈو پر واپس آجاتا ہوں اس طریقے سے اس کو سب سے پہلے ایکسپلورر کو کلوز کرتا ہوں دیکھیں آج ہم سب سے پہلے جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اس کو ہم بات کرتے ہیں یہ ہوگا میرا سب سے پہلے کمپریزن آپریٹر کمپریزن آپریٹرز میں کیا کریں گے پائتن کے کمپریزن آپریٹرین اس کے لئے آپریٹر میں آگے لکھ لیٹا ہوں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ٹھیک ہے جی کمپریزن آپریٹرز کے آگے بھی اس ڈیگے سے لکھوں گا اور میں انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد جو سب سے پہلے میں ، میں کام کرتا ہوں میں یہاں پر کومنٹ ڈالتا ہوں کومنٹ دالنے کے بعد اس کو میں سب سے پہلے کوپی لائن ڈاؤن کر لیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ میں چھے اس میں آپریٹر کی بات کروں گا سب سے پہلے میں جو آپریٹر کی بات کروں گا وہ ہے ایکول ٹو ٹھیک ہے ایکول ٹو اور ایکول ٹو کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ میں اس طریقے سے ڈال دیتا ہوں اور اس طریقے سے ڈبل ایکول اس طریقے سے اور اس کو سب سے پہلے تو یہاں سے تھوڑا دور کیا جائے تھا کہ کلیر نظر بھی آئے آپ کو تیسرا جو ہے میرے پاس وہ ہے میرے پاس نوٹ ایکولز کے بعد گریٹر دین ٹھیک ہے جی گریٹر دین ہے اور پھر اس کے بعد میرے پاس لیس دین ہے اس کے بعد میرے پاس گریٹر دین اور ایکولز ٹو کر لیں ایکولز کر لیں جو بھی آپ کو آسان لگے اس کے بعد کر دیں کہ لیس دین ایکولز ٹو ٹھیکی لیس دین اور ایکولز ٹو اور بیلز بائن ترمی میں ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے اور ایکولز ٹو تو بیسیکل یہاں پہ میں کر کیا رہا ہوں آپ کو میں جلدی سے اس کو کلیر کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے ایک اور لگا دیتے ہیں ہاں اور یہاں پہ ایکولز ہے جب میں نے ایسا سے پہلے میں ایکول کے نشان لگے کیونکہ ڈبل ایکول ہوتا ہے چونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں لگانا پڑتا ہے دوسرا ہے نوٹ ایکولز ٹو نوٹ ایکولز کے لیے ہمیں یہ والا سائن لگا لگاتے ہیں تیسرا ہے اس کے لیے سائن لگاتے ہیں جو ہوتا ہے اس کے لیے سائن لگاتے ہیں اور پانچ ہمارے پاس ہے اور ایکولز ٹو اور پھر چھٹا ہے ہمارے پاس لیس دین اور ایکولز ٹو ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس اپریٹرز ہیں ان کو میں جلدی سے آپ کو ورکن کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں کوئی مشکل کوئی پریشانی والی بات نہیں ہمیں سچ پہلے لکھتا ہوں پرنٹ یہاں پہ سچ پہلے کیا لکھتا ہوں پرنٹ کر دو پرنٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اے یہ پھر ایکس کر لیتے ہیں ایکس چلیں اے کر لیتے ہیں اے اور اس کے بعد میں درمیان میں گیپ ڈالنے کے بعد بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں سب کو کر لیتا ہوں ہو دیا آپ کو پی لائن ڈون شیف نے کاؤپی لائن ڈاؤن کر لیں ہیں اب میں کیا suitable ہوں ہوں اس سب سے پہلے میں کہتا ہوں اے اسی ایکوال ایکوال سے پی ایکوال سے ہرانوں گا ٹھیک ہے جی نہ ٹی میں یہ ولاق Gardens کریٹر تین کریں پی نہیں سیان لگاؤں گا لیسر دین کے میرے سرعان لگا گریٹر تین اور ایکوال قلم ہی ایکوال سانڈ کا اور لیسر دین اور ایکوال갈 اس کریں میں یہ والا ساڈ سے ایک آخر جو ٹھیک ہے جی سوری اس طریقے سے اب بیسکلی ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے مینشن تو کر دیا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کچھ چیز مینشن بھی تو کروں نے لیٹ سے میں نے آپ پہ کرتے ہیں اے 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 ایس ایکوالس ٹو ون فائیو کر لیتے ہیں ٹھیک اور بی ایس ایکوالس ٹو سکس یہ اس کو کر لیتے ہیں سکس ٹھیک کہ جی کنٹرول ایس اب میں جیسے چیز ڈالوں گا وہ دیکھیں مجھے ٹرو اینڈ فالس میں آنسر دے گا چلا کے دیکھ لیتے ہوئی یہ دیکھیں سب سے پہلا آنسر جو اس نے مجھے دیا ہے وہ کس میں دیا ہے وہ اس نے مجھے دیا فالس میں فالس ٹرو فالس ٹرو فالس ٹرو کیسے یعنی کہ اس کو اگر ہم دوسرے انداز میں لکھیں اگر میں آپ کو یہاں پر کومنٹس میں کر کے دیکھاؤں تو بہت آسان لفظوں میں بہت آسان سی بات ہے کیا اے جو ہے کیا فائیو جو ہے برابر ہے کے لئے ایک کام کرتے ہیں آپ کو زیادہ آسان طریقے سے کروا جاتے ہیں اتنی طور کو کمپیریزن سمجھ میں آجیں کہ اے کی جگہ وہ فائیو رکھے گا بی کی جگہ وہ سکس رکھے گا اب میں اس کیا کرتا ہوں میں جہاں جہاں پہ اے ہے میں اس کی جگہ پہ بلکہ ایک کام کرتے ہیں کو کوپی لائن ڈاؤن ہی کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں اب جہاں جہاں پہ اے لکھ ہے میں آپ جلدی سے چینج کرتا ہوں اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں فائیو اور جہاں جہاں بھی لکھ ہے اس کی جگہ میں لکھتا ہوں اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں سکس ٹھیک ہے جی چلو جی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے میں کنٹرول ایس کیا اب مجھے دوبارے چیک کر کے دیکھیں کیا فائیو جیس سکس کے برابر ہے ظاہر ہے نہیں برابر بھی مجھے فالس دے رہا تھا پھر میں نے کہا کیا فائیو جیس سکس کے برابر نہیں ہے وہ بلکل برابر نہیں ہے تو اس کی بلکل صحیح بات ہے تو مجھے ٹرو کا کے دے دے گا تو میں کہوں گا فائیو اپنے اس کیلئے سے بڑا ہے وہ کہے گا نا وہ کہے گا فالس کر دے گا اس got اس طریقے سے میں قبی صرف ہے جس چھوٹا ہے گا بلکل چھوٹا ہے تو اس کیلئے کہ اگیا تو بڑا ہے دور و البری کوئی صرف ہے اس لیے مجھے فالس ت делают آخر neighbour فائل یہ چھوٹا ہے یہ برابر ہے تو ظblock ہیا کپس کھا تو س.." مجھے کہ مجھے اندعی ٹھو کر کے دے گا یہ بر آنیا جیسے پڑھ رہے آپ کے لئے انف ہے کس کے لئے آپ کی لئے جو کمپیریزن آپریٹر اس کے اندر اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آگے جب جائیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا اب سیکنڈ جو لاجکل آپریٹر آ جاتے ہیں تو یہاں پر چلدی سے میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کپی کنٹرول سی اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول بھی اور میں اس کی جگہ لیدیتا ہوں لاجکل آپریٹرز تو لوجیکل میں نے لکھ لیا لوجیکل اپریٹرز آ چکے میرے پاس اب لوجیکل اپریٹرز میں تین اپریٹرز بیسکل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو میں آپ کوپی لائنڈ ڈاؤن کرتا ہوں اور پہلا ہے سب سے پہلا ہے اینڈ دوسرا ہے اور تیسرا ہے ہمارے پاس نوٹ اب اینڈ اور اور نوٹ اس کے لئے کیا کام کر رہے تھے یہ میں آپ کو پیچھے لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں میں نے آپ کو اینڈ کا فنکشن اور کا فنکشن بلکل میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا تو اگر میں اس کے اوپر آپ کو مزید تھوڑی سے ایک ڈیٹیل دینا چاہوں تو میں اس میں لاسٹ ویڈیوز میں جاتا ہوں اور میں یہاں پر اپنے ایڈوانس اسائیمنٹ آپریٹرز میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی چیزیں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ جی یہ لیجی یہ ہے یہ والا حصہ کنٹرول سی اور اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر کنٹرول وی اور اس کے علاوہ اور کے اندر میں ایک اور کام کرتا ہوں اور کے اندر بھی میں اس طرح کے پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے اس کو کپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں میں میں کنٹرول وی یہ میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دیٹیل میں سمجھا تھے تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا اس کے اوپر اور بہت آسانی سے اس کو جلدی سے کر لیں گے انشاءاللہ اور تیسرا ہے یہاں پر نوٹ نوٹ کا مطلب ہے کہ اے جو ہے یعنی کہ اے جو ہے اس ایکوالس ٹو نیگیٹیو اے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ کیا مطلب اس بات کا اس بات کا مطلب ہی ہے کیا آپ کر رہے وان ہے تو وان اس ایکوالس ٹو زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کو الٹا ہو جائے گا اس کو بھلکہ اس طرح نہیں کریں گے اس کو بھی کہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے ہم لگاتے ہیں اور اس کو کریں گے زیرو اگر زیرو کی ویلی ہوگی تو اس کو کس کے برابر کر دے گا اگر زیرو کی ویلی ہوگی وہ اس کو ون کے برابر کر دے گا نوٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ ویلی اس کو الٹ دیتا ہے یہ ویلی کو یعنی کہ الٹا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بہتار ہوں کہ ویلی اے پلس بی ایک سکتے ہوں 0 plus 0 is equal to 0 1 plus 0 is equal to 1 0 plus 1 is equal to 1 121 is equal to 1 This is what is not 1 کو 0 کر دیتا 0 کو 1 کر دیتا ہے تو اب میں آپ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں X میں کہتا ہوں X is equal to my number my underscore number میں نے کہا my number کس کے برابر ہے میں نے کہا my number 5 کے برابر ہے لیٹس میں نہیں لکھ دیا اب جیسے میں نے لکھے میں نے کہا پرینٹ پرینٹ کر دو کیا پرینٹ کر دو میں کہا تو میں نمبر جو ہے میں نمبر اس گریٹر دن فائیو اے فور گریٹر دن فور ہے اور ساتھ میں کیا گئے تو انڈ میں جیسے لکھوں گا تو یہ انڈ اس نے انڈ کا فنکچن استعمال کرے گا جو بھی میں نے اوپر آپ کو ڈیفائن کر کے دیا ہے تو اسی دیگر سے لکھوں گا مائی نمبر مائی نمبر اس لیس دن فائل ٹھیک ہے جی سکس کر دیتے ہیں اب میں جیسے کنٹرل ایس کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا میرا جو نمبر این ہی فائیو جو ہے وہ چار سے بڑا ہے اور اس سے چھوٹا ہے تو دیکھتے مجھو ٹرو دیتا ہے یا فالس دیتا ہے ظاہر ہے مجھو ٹرو ہی دے گا تو کنٹرل ایس کر کے میں اس کو چلایا اور اس نے مجھو ٹرو کر کے دی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ شروع میں اس نے بہت سارے ٹرو کر کے دی ہیں ان کو میں کومنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو بار بار یہ اس کو میں آپ پہ کومنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کنٹرل ایس اور یہ یہاں پہ اس دیکھیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ کر دیا ابھی دیکھیں اس نے مجھو ٹرو کر کے دی دیا بلکل ظاہر ہے نمبر جو ہے اس میں دونوں کنڈیشن صحیح ہونی چاہیے اگر ایک بھی کنڈیشن اس میں غلط ہو گئی تو یہ مجھو فالس دے دے گا لیٹ سے وہ کیا وہ کیسے میں نے اس کو کپی کیا اور میں نے کہا دیا اس ایک لوڈس ٹو ہے ایس ایک لوڈ سیکس ٹرائے کر دیتے ہیں اب مجھے فالس دے دیگا کیوں مجھو اس نے فالس دیا کیوں کے اندر یاد رکھی کہ دونوں کنڈیشن ٹرو ہونی چاہیے یہ دیکھیں جس لیے کے سمیان آپ کو ہم اینڈ اپریشن بتایا گا کہ زیرو ان دیکھے ایک کنڈیشن ٹرو ہے دوسری کنڈیشن فالس ہے تو اس نے مجھے فالس دے دیا فالس دے دیا جب دونوں کنڈیشن ٹرو ہوں گی تب جا کے مجھے زیرو دے گا یعنی کنڈیشن ٹرو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر میں آپ اس طریقے سے کروں اگر آپ سے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ یہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ فالس ڈاٹ فالس is equals to فالس اس طریقے سے ہوگا اسی طریقے سے true.false is equals to فالس اسی طریقے سے فالس ڈاٹ true is equals to فالس یہ بھی اس طریقے سے ہوگا اور آخر میں کیا کروں گو true.true is equals to true بلکل اسی فنکشن پر یہ کام کر رہا ہے excuse me تو یہ basically اس کا method تھا یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیا تو یہ کس کا یہ میں نے کس کا کر کے دکھا ہے میں آپ کو اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں تا کہ آپ کو پتہ لگے کس فنکشن میں ہم یہ بیسکلی کام کر رہے ہیں تو یہ میں نے اور operator کے اندر کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے logical operator اسی طریقے میں اند کا کام کرتی دی اس نے بھی true and false میں کام کر کے دی اب ہم کرتے ہیں اند کا کام اس کو میں ایز اٹس کو بھی کرتا ہوں ctrl c اور میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں paste ctrl v ctrl v کا دی اب میں my number two کا دیتا ہوں اس کو یہ لیجئے جہاں جہاں پہ یعنی کہ اس کو میں double click کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں rename symbol کرتا ہوں اور میں آخر میں two لے دیتا ہوں جیسے میں two لکھوں گا تو یہ دیکھیں کہ ساری جنگوں پہ جہاں جاں پہ یہ تھا two ہو گیا اس کو فیلحال ctrl z کریں کیوں کیوں کہ اوپر والے بھی سارے بدل جائیں گے تو اس کو میں آپ پہ دیکھیں two یعنی کہ میں اس لیجئے سے two دے دیا پہ ٹھیک ہے جی اب جیسے ctrl s کیا اب میں نے آپ کے کہے کہ my number two جو ہے five کے برابر ہے اب مجھ یہی والی میں نے conditions کو لگا کے دی دی یعنی true and false والی logical operators لگا گئے دی اس کا اس پر تا میں ادھر کیا استعمال کر رہا ہوں میں اور استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں جیسے اور استعمال کروں گا تو وہ مجھے کیا کرے گا دیکھتے ہیں مجھے کیا مجھے دونوں condition میں true کر گئے دے گا صحیح ہے یہ جب تک کہ میرے پاس دونوں conditions false نہیں ہوتی لیٹسے میں کوئی یہاں پہ copy line down کرتا ہوں اور میں یہ کر دیتا ہوں کہ اس اب میرے پاس دونوں condition false ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں مجھے کہاں پہ false دیتا ہے کہاں پہ true دیتا ہے میں جیسے اس function کو شلاؤں گا یہ دیکھیں اس نے true true false دے لیا true true false یعنی پہلے والی condition کا سے مجھے true دیا ہے دوسری کا true دیا ہے تیسری کا false دیا کیوں کیونکہ ان میں سے ایک condition تو satisfy ہو رہی تھی یعنی کہ یہ 5 جا ہے ظاہرہ 4 سے بڑا ہے 5 جا ہے 4 سے بڑا ہے that's why اس نے تو true کر دیا لیکن 5 جو ہے یہ اس میں بھی چھوٹا بھی ہے یعنی کہ 6 سے چھوٹا ہے تب بھی اس نے true دیتا ہے لیکن 6 کے برابر تو نہیں ہے نا یعنی اس میں ایک false ہے اور ایک true ہے تو تب بھی یہ مجھے true دے گا اس میں دونوں true ہیں تو تب بھی true دیا اس میں دونوں false ہے تو اس نے مجھے false دے دیا یہ دیکھے آخر میں اس نے مجھے false دے دیا تو بالکل اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ لکھوں false plus false is equals to false اسی طریقے سے کیا کریں گے آپے true plus false is equals to true ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے false plus true is equals to true ہو جائے گا اور پھر آخر میں true plus true is equals to true ہو جائے گا تو بالکل اسی اسی میتھڈ کے پر یہ میتھڈ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ دوبارے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا 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 ہے آپ میں نے آپ ایک my number ہے my number کی جگہ آپ 5 کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ آسان کام کر سکتے ہیں وہ کیا کام ہے let's say آپ نے کہا اگر آپ کوئی چیز آسان نہیں لگ رہی تو اب اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ print کر دو بھئی ٹھیک ہے print کر دو 5 جو ہے greater than ہے 4 سے اور ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا gap دیتے ہیں اور 5 جو ہے equal ہے 5 کے تو کئی چیزیں صحیح ہیں control s کرتے ہیں control s کرتے ہیں ہے تو جیسے میں اس کو دوں گا تو دیکھتے مجھے کیا ہے یہ کیا ہے دے رہے مجھے اچھا صحیح ہے سلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اب صحیح ہے control s کیونکہ میں نے سنگل ایکوئل کر دیتے دہر سے پھر مجھے ایرہ دیتے تھا ہم نے بتایا کہ آپ پریٹرز میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ڈبل ایکوئل کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے میں پتہ کرنے کے لیے کیا صحیح ہے کہ جیسے میں اس پرگرم کو چلاؤں گا تو آخری والا دیکھتے یہ اس نے مجھے ٹرو دے دیا کیونکہ فائف جی 3 سے بڑا بھی اور فائف جی 5 کے برابر بھی ہے تو اگر میں اس کو کاپی لائن ڈاؤن کرتا ہوں اس طریقے سے میں کہہ تو فائف جی ہے 3 سے چھوٹا ہے یہ ہوگی فالس اور فائف جی ہے 5 کے برابر یہ ہوگی تو اب دیکھتے ہیں تو تب بھی مجھے ٹرو دے گا اس میں میں دونوں غلط دے دیتا ہوں اس فائیو جو ہے اس نوٹ ایکول سٹو فائیو ٹھیک ہے کنٹرول ایس کے دونوں فالس ابھی مجھے فالس دے دے گا یہ دیکھیں فالس دے دیا تو اس طریقے سے بھی آپ ڈائرک کر سکتے ہیں یہی کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں سارے کام یہاں پر کر سکتے ہیں تو بالکل آسان سے چیز ہے کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے اور یہاں پر میں ایک اور کرتا ہوں مائی نمبر میں نے کہا مائی نمبر تھری ایکول سٹو فائیو ٹھیک ہے یہ کو فائیو دے دیا میں نے کہا پرینٹ پرینٹ کر دو کیا پرینٹ کر دو پرینٹ کر دو نوٹ مائی نمبر ٹھیک ہے میں نے کہا مائی نمبر تھری کا دیتے اس کو کنٹرول ایس چلیں دی چلا کے دیتے ہیں چلا کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو یہ مجھے کیا کر کے دیتے ہیں اس نے مجھے فالس کر کے دے دیا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات تو یعنی کہ یہ جو مائی نمبر پہلے 5 تھا 5 کو اس نے 5 نہیں مانا اور یہ فالس کر کے دیا تو یہ بیسیکلی اس دنگے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اگر میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں بس اس سے زیادہ کرنے کے ضرورت نہیں اس کو بس اتنی سمجھ لیجے کہ یہ آپ کی جو ویلی جو ٹرو ویلی ہوتی اس کو فالس کر کے دے دیتے ہیں جو فالس ویلی ہوتی اس کو ٹرو کر کے دیتے ہیں تو بس بسی کے لئے اس کا یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اب ہم جاتے ہیں نیکسٹ اپریٹرز کے اوپر اس کو میں کافی لائن ڈاؤن کرتا ہوں یہاں سے لوجیکل اپریٹرز کو اور یہاں سے کنٹرول سی کرنے کے بعد میں یہاں پر جاتا ہوں اور اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب لوجیکل اپریٹرز کے اندر اب لوجیکل کے بعد ہم کون سے کر رہے ہیں آئیڈنٹیٹی ٹھیک ہے آئیڈنٹیٹی operators کر رہے ہیں identity operators کرنے کے بعد میں control s کرتا ہوں اور یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں is اور دوسرے ہم کر رہے ہوتے ہیں is not ٹھیک ہے تو control s اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ basically ہے گیا تو میں یہاں پہ ایک بڑا سمپل سا کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں a is equal to five b is equal to five دونوں میں نے five دے دیا control s کیا میں نے بس کیا پہ ایک چیز لکھتا ہے کہ تو print print کر دو a is b ٹھیک ہے یہ جو ہے b کے برابر ہے a b ہے تو چیک کرتے ہیں کہ مجھے true دیتا ہے false دیتا ہے اور اس میں دیکھیں مجھے true دے دیا سمجھیں ایسی طریقے سے میں اس کو نیچے سے is not is not be ٹھیک ہے not کا کام کیا ہوتا ہے not کا کام ہوتا اس کو الٹا کر دینا تو یہ false کر دے گا اگر true ہے تو اس کو false کر دے گا control s اور پھر یہاں پہ میک کر کے چلاؤں گا یہ دیکھیں اس نے مجھے false کر کے دے گیا تو یہ basic لیے سادہ سا کام ہوتا ہے کس کا is اور is not یہ identity operators کا کام ہوتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس کے برابر ہے کہ نہیں let's اگر میں یہاں پہ six کر دیتا ہوں اس کو میں سکس کر دیا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں control s تو اس کو چلاؤں گا اب وہ پہلے 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 کو false کر دے گا دوسرے کو true کر دے گا کیونکہ a jb کے برابنی five six کے برابن نہیں ہے اور جب وہ five six کے برابنی تو میں اس کو not کے جیسے پلائے گا تو اس کو true کر کے دے گا ہی دیکھے true کر کے دے گا تو اس دیگے سے الٹا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو copy control z کر لیتے ہیں control s ٹھیک ہے جی اس کو دوبارے چلاتے ہیں اور وہ دیکھیں واپس ہوئی چیز دے گا اچھا نیکس آئی نیکس آپریٹر جو ہم کیا کر رہے اس کو میں کرتا ہوں control c اور یہاں پہ control v کر لیتے ہیں identity آپریٹر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا membership operators ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی جگہ میں نہیں دیتا ہوں membership membership operators کے بیسکلی کام کیا ہوتے ہیں membership operators جو ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں موجود ہے تو دیکھ لیتے ہیں میں لیٹ سے میں کہتا ہوں اے انہیں اس کیلئے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اس کیلئے کہتے ہیں ان استعمال کرتے ہیں اور دوسرا ہیش ٹیک اس میں نوٹ ان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو membership operators کرتے ہیں کیا یہ چیز اس کا حصہ ہے لیٹ سے میں ایک set define کرتا ہوں یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ ایک list define کرتا ہوں میں کہتا ہوں list one list میں آپ کو ایسا سمجھائی تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں جنہیں list ہی کر دیتا ہے list is equal to یہاں پہ میں نے list بنائی اور list کے اندر میں کہتا ہوں one کاما ٹو کاما ٹری ٹھیک ہے میں ایک list بنائی control ایس کیا اچھا میں نے جیسے لکھا میں نے کہا print print لکھا میں نے اور اس کو میں print لکھنے کے بعد میں اس کے اندر ایک چیز mention کرتا ہوں وہ میں یہ ہے کہ one میں اس طریقے سے کہتا ہوں one in list ٹھیک ہے جی تو میں نے چیک ہے کہ one کے اس list کے اندر ہے try کر کے دیتے ہیں وہ مجھے کہہ کے دیتے کہ true بالکل یہ true ہے یہ والی بات ٹھیک ہے جی تو اگر میں اسی طریقے سے میں یہاں پہ لکھتا ہوں copy line ہوگا یہ دیکھ اس نے مجھے false کر کے دیا اچھا اب میں not in کرتا ہوں copy کیا ہے میں نے میں نے کہا دیا five not in list یہ جیسے کروں گا تو یہ مجھے کر کے دیتے کہ true یہ دیکھیں آخر میں اس نے مجھے true کر کے دیا اسی کو میں کر دوں گا اب یہ جو five کے جگہ میں جو list کے اندر موجود ہے three موجود ہے میں three کرتا ہوں three not in list جیسے control list کروں گا یہ مجھے false کر کے جیسے کیونکہ three تو موجود ہے وہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارے پاس بسکلی membership operators تھے اب لاسٹ جو ہم operator کریں گو bitwise operators ہیں control c اور یہاں پہ میں پیش پیش کرتے تو control v bitwise operators کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو بالکل ڈیٹیل میں چیزیں کروا چکا ہوں یعنی کہ اگر آپ لاسٹ ویڈیو میں جا کے دیکھیں یہاں پہ یہ والی ویڈیو جو آپ یہاں پر یہ والی جو methods میں آپ کو کروائیں سارے کے سارے بسکلی سارے کے سارے ہمارے پاس اس کی methods ہیں یعنی membership operators کے ہیں تو membership operators کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ایسے ڈسکورا copy کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ مجھے کہ ہم نے یہی کام جو اوپر کیا ہوئے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے تو control c کر لیتے ہیں تو چونکہ وہاں پہ تمہیں آپ کو بہت ڈیٹیل میں کروایا تو اس لئے میں زیادہ ڈیٹیل والی یہاں پہ چیزیں مینشن نہیں کرتا تو میں آپ کو یہاں پہ ڈائریک چیزیں کر کے دیتا ہوں یا پہ میں شیفٹ پلس اس طریقے سے کرتا ہوں اور اس کو میں copy line ڈاؤن کر دیتا ہوں اس طریقے سے اور میں آپ کو جلدی جلدی بتانا شروع کر دیتا ہوں دیکھیں انڈ والا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے انڈ استعمال ہوتا ہے کس فنقشن کے لئے و اینڈ کے لئے تو اس طریقے قالی تو اب میں سکو ایک 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 اسیمپل لاؤ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی ایک нож께 میں کسی کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پرینٹ پرینٹ کر دو کیا چیز پرینٹ کر دو تک Limit سکس ٹھیک ہے تک دیکھتی کر کے دیتا ہے کیا��고 چل آکے دیکھتے بھئی کس نے مجھے زیرو کر کے دے دیے ٹھیک ہے کیونکہ ان دونوں کے اندر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ وان اینڈ وان کرتا تب یہ مجھے وان دیتا میں نے وان اینڈ سکس کیا کر کے دکھا دیتا ہوں یا لیکن یہ دیکھیں میں نے وان اینڈ وان کرتا ہوں تو کیونکہ دونوں میں کامل دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے جب ایک جیسے دونوں کے تو مجھے ایک ایک سکلی وہ چیز دے دے گا تو میں اب جب پرنٹ کروں گا یہ دیکھیں اب مجھے وان دے دیتا اچھا دوسرا جو ہے اس کے اندرہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اور ٹھیک ہے اور کے لئے بار استعمال کرتے ہیں اور بار کے لئے ہم یہاں پہ اس تیرے کیسے اور اس تیرے کیسے لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں جلدی سی کہتا ہوں پرنٹ کر دو تو یہاں پہ اس جگہ پہ کنٹرول سی اور یہاں پہ کنٹرول وی کر دیا میں نے اب ان دونوں کی جگہ میں باہر استعمال کر لیتا ہوں کنٹرول ایس اب ذرا چیک کرتے ہیں کیا انصال دیتا ہے ہمیں یہ دیکھی پہلے کا مجھے سیون دے دیا دوسرے کا ون دے دیکھیں کیوں کیونکہ اس کا کام ہوتے ایڈ کرنا اور آپریشن بسیقلی ایڈ کر رہتے تو ون پلس سکس اس نے سیون کر کے دے دیا ون پلس ون اور ون اور ون اس نے ٹو کر کے دے دیا ہے اور سوری ون کر کے دے دیا کیونکہ اپ کو میں اوپر سارے ڈیٹیل میں فنکشن سمجھا ہے جو میں نے آپ کو لاس یہ دکھایا ہے یہ دیکھیں آہ ایک ون پلس ون ون کے برابر ہوتا ہے اس طریقے سے کام چل رہوتا ہے تو اگر یہاں پر ون کے بجیز زیرو کے بجیز سیون آجے تو ایڈ کر دے گا تو ایکزیکٹلی وہ چیز اس کے اندر بیسکلی ایڈ کر رہوتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر آجاتے ہیں زور کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں زور کے لیے اور اس کم کہتے ہیں زور ٹھیک جی سوری ایک زیڈ نہیں ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ ہم بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں کر چکے ہیں زور بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ہم میں آپ کو سارے اچھے دریجے بتا چکا ہوں کہ جو سیم ویلیز ہوتی ہیں ان کو زیرو کا دیتا ہے باقی ویلیز کو ایڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی اسی طریقے جو ویلیو ڈال کے دیکھ چکی کر لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی کر دیتے ٹھیک ہے اور میں ان دونوں کی جگہ کیا ڈال دیتا ہوں زور ڈال دیتا ہوں کنٹرول ایس اب ذرا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس نے مجھے اس نے سیمن کر کے دی دیا اور یہ دونوں ویلیو سیم تھی تو اس نے مجھے زیرو کر کے دی دیا بلکل وہی کونسپ جو میں نے آپ کو وہاں پر سنجھ آیا آج اس کے بعد نیکس کونسپ جو ہے ہمارے پاس نوٹ کا ہے نوٹ ٹھیک ہے نوٹ کو ہم کس کے لیے کس کے ساتھ استعمال کر رہے تھے نوٹ کو ہم اس طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پر ایک فنکشن ہے اس طریقے سے یہ فنکشن ہے اس کے لیے ہم اس کے اس لیے مطلب نوٹ کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیسی لکھا ہے ہم کیا کریں گے آہ اسی کو میں ہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول بھی آچھا یہاں پر دونوں کے ساتھ میں کیا کر دیتا ہوں اس کے ساتھ میں کر دیتا ہوں ایک ہی کر دیکھتے تو اس طرح میں کنٹرول ایس کروں گا تو دیکھیں مجھے کر کے دیتا ہے کہ نہیں بلکہ ایک نوٹ ہے نوٹ جو ہے اس کے لیے شروع میں پیریو نہیں دی جاتی اس دیریک دی جاتا ہم اس کو اُلٹا کر دے گا تو جیسے کروں گا دیکھیں اس کو نیگٹیف سیور کر دیا اور نیگٹیف ٹو کر دیا تو دوبارہ کنٹرول ایس کرتے ہیں دوبارہ چلاتے ہیں نیگٹیف سیور اور نیگٹیف ٹو تو اس نے شاید اس جگہ بھی کیا کنسیڈر کیا اللہ جانے تو اس کے بجی کیا لوجک تھی entire اس نے ادھر وان کنسیڈر کیا اور اس کے ساتھ بھئی اس نے وان کنسیڈر کیا وان کے ساتھ اس نے US کو اُلٹا کر adult دیا بیسکلی اس کا کام ہوتا ہے اس کو نیگٹیو کر دینا اگر پوزیٹیو سکس ہے تو اس نے نیگٹیو سکس کر دیا پوزیٹیو آن ہے تو اس نے نیگٹیو آن لیا یہاں پر میں نے کچھ مینشن نہیں کہ اس نے ایک ایک نمبر کو کنسٹر کر لیا ہے لیٹس اگر میں یہاں پر ون ڈالتا ہوں تیم مجھے ایرر دی رہا تھا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو کنٹرول ایس کرتے ہیں یہ ایک ایرر کے فنکشن پرینٹ اوبجیکٹس ہے تو خیر اس کو اتنا بس ذہن میں رکھئے کہ نوٹ آپریشن جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں وہ نیگٹیو کرتے پہلی اس کو کنٹرول ایس کر دیئے میں نے آج نوٹ کے بات ایک اور آپریشن ہے ویڈیو یہ والی بھی تیس منٹ کی چلے گئی کافی نمبی ہو گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہاں پر اس کو اگر اس طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں تو دیکھنے کیا دیتے ہیں کنٹرول ایس آج تو نیکس جو ہے میرے پاس وہ ہے میرے پاس اینکے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرو فیل نیکسٹ ڈیرو ڈیلنے سوری ڈیرو فیل اور یہاں پہ کہیں گے لیفٹ شفٹ ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جو اگلا ہے اس کو کر دیں اس کو کر دیں گے سائنڈ سائنڈ کر دیں یا پھر کہہ دیں گے رائٹ شفٹ کرتے ہیں بیسکلی بیسکلی رائٹ شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس رائے شفٹ کو میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں بہت زیادہ اس کے اندر ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا لینٹی اور ٹھیکل کے ساتھ کا کونسپٹ ہے زیرو کا اقت ہے یہ کیا کہتا ہے یہ جو یعنی کہ آپ کے پاس جو بائنری کوڈ ہوتا ہے اس کے شروع میں زیروز کو ایڈ کر دیتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو میں نے جس طرح سے یہاں پر کروائے تھے یہ اگر میں نیچے کی طرف جاؤں یہ دیکھیں تو میں نے کہا تو فورٹین ہے فورٹین کے بائنری کوڈ میں جب ہی گیا تو فورٹین نے کو بائنری کوڈ یہ تھا تو اس نے اس کے شروع میں چاہ اس کو ایڈ بٹ میں کروٹ کرنے کے لئے چار زیرو ڈالے میں نے اس کو کہا کہ دو بٹ پیچھے جاؤ تو اس نے دو ڈیجٹ پیچھے گیا اٹھا کے اس کو پورے کو اٹھا کے اس جگہ پر لے کر آ گیا ٹھیک ہے جی اس جگہ پر لے کر آیا اور اس نے پھر اس کی کنورجن کر کے دی اور اس نے مجھے بتا دی کہ اس کا کیا انصر ہے تو بالکل یہ کام اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو لیفٹ شیٹ بتایا اور رائٹ شیفٹ اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ آگے کی طرف بٹس کو لے جاتے ہیں جب آگے لے کر جاتے تو پیچھے جگہ خالی ہے تو اس کی جگہ زیرو آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ان چار بٹس کو لیتا ہے اور کنسیڈر کر کے جو آنسر ہوتا وہ دے دیتا ہے تو یہ بیسیکل اس کا کام ہوتا ہے تو بس اتنا سا کام ہے ان کا اس سے زیادہ ڈیٹیل آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے ہو گئے آپ تو جانے سے پہلے میں ا ایک مطلب ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں اس پلیلسٹ کو ایکسس کریں میرے یوٹیوب چینل پر جائیں دھٹیسنسی کوڈیفائیڈ مارکیٹنگ کے اندر اور اس کے اندر سپر ہیرو بن جائی ہے جزا کرنا